اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی خاتم النبیین وآلہ وصحبہ اجمائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اسلام آباد آنا ہوا اور آج جب ہم راستے میں تھے تو جناب وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا اور جو تھے منسٹرز امنیز اور بیروکریٹس اور ان سب کے جو پرکس اور لاؤنسز ہیں اس کے بعد عوام کی باری بھی آگئی اڑھائی کروڑ سے زیادہ کسٹمر جو کہ دو سو یا دو سو سے کم یونٹ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے بجلی کی قیمتوں میں کمی کی گئی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگلے تین ماہ کے لیے جناب وزیراعظم نے ان کے بجلی کی بلوں کے اندر پچاس عرب روپے کی کمی کا فیصلہ کیا یہ سبسیڈی ہے تو یہ نہیں کیا گیا کہ بجلی کی قیمتیں کم کر دی گئی یا اس فارولے کو تبدیل کر دیا گیا ہو یا کسی ہیڈ کے اندر قیمتیں بڑھا گئے اس میں کم کی گئی ہوں وہ قیمتیں ویسے ہی ہیں پچاس عرب روپے امپیکٹ کریئٹ ہوگا ان دھائی کروڑ لوگوں کے لیے جو کہ انہوں نے انانس کیا ہے بہت بڑی بات ہے اچھا اس کے علاوہ پانچ سو وارٹ تک کے جو سارفین ہیں ان کو جو ہے وہ سولر دینے کی بات مریم پہلے ہی کر چکی ہے لیکن اس کے اندر تھوڑا سا ابھی لگے گا وقت اور اس وقت کے باعث فوری طور پر دو سو سے بیونڈ کسٹمر کے لیے ریلیف نہیں ہے ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ گھروں میں سولر لگائیں گے اور اپنی بجلی کی ضروریات دن کے وقت خود پوری کریں گے تو اس وقت جو سرکار نے لگائے ہوئے ہیں بجلی گھر وہ کیا کریں گے کیونکہ پہلے بھی یہ بات وابدہ کے اندر منسٹری آف وارٹر اینڈ پار کے اندر زیرے بحث ہے کہ جناب دین کے وقت جو ہے لوگ اپنے سولر پہ چلے جاتے ہیں اور بعض سویدر کے اوپر جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ بیس پرسنٹ سے بھی نیچے آ جاتی ہے اور بیس پرسنٹ پہ کوئی بجلی گھر نہیں چلایا جا سکتی ٹھیک ہے نا بھٹے بجلی گھر ہوتے ہیں وہ نہیں چلایا جا سکتا تو اس لیے اس کا کیا کیا جائے اور جب آپ میجورٹی لوگوں کو اور اس علاقے کے اندر جہاں سے میجر ریویڈیو کلیکشن ہوتی ہے اس علاقے کے میجورٹی لوگوں کو جب آپ یہ کر دیں گے ان کو اس نیٹ میں لے آئیں گے جس کو ہم سولر نیٹ کہتے ہیں تو کیا بنے گا یہ دوسری امپورٹنٹ بات ہے لیکن یہ موضوع نہیں ہے چارچ نے یہ فیصلہ کیوں لیا اس فیصلے کی لینے میں اس قدر تاخیر کیوں ہوئی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بجل کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ تقریر ہوا کرتی ہے اپوزیشن کی اپوزیشن بجل کی خامیوں کی نشاندہ ہی کرتی ہے اپوزیشن اوور ایلوگیشن کی بات کرتی ہے اپوزیشن جو بتاتی ہے کہ جناب ایتھے ایتھے خامیہ رہ گیا ہیں ایتھے اپوزیشن نو کہہ دی نمبر ایٹھ سو چار تو فرصت نہیں ملن گئی سی کہہ دی نمبر ایٹھ سو چار انہوں رہا کرو اس کو لے کے آئے وہ جناب پورے مسائل کا حل بتائے گا یعنی حرام ہے کہ اگر اپوزیشن نے اس بجل سیکشن میں کوئی ایک کام کی تقریر ریلیونٹو بجل کی ہو اور پھر ما شاء اللہ آخر میں یہ سہولتکاری کی کہ جس دن ان کو اس بجل کی اپروول کو روکنے کے لیے ہاؤس میں ہونا چاہیے تھا اس دن واک آؤٹ کر کے فسیلیٹیٹ کر دیا اندروں رہ لے ہوئے جہے اے گال کسی نوٹ کرنی اس کو واک آؤٹ کر کے فسیلیٹیٹ کر دیا تو نتیجے کے طور پر کیا ہوا نتیجے کے طور پر ہی اے ہو گئے ٹھیک تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اپوزیشن کی طرف سے آنی چاہیے تھی وہ نہیں آئیں لہٰذا حکومت نے اپنی اپنے عمال کے اوپر نظر ڈالی ہے ہیں اے کی کار بیٹھے تو پھر سوچی پہ رہے سوچی پہ یہاں فرقی کریے سوچی پہ انہوں نے کہا جناب میرا خیال ہے میرا چھٹی ہی اس کہتی ہے کہ یہ بینظیر انکم سپورٹ فنڈ سے انہوں نے یہ فنڈ اٹھا کے تو ادھر دینا ہے یہی اوریجنل پلین تھا جب پہلی مرتبہ جناب حمزہ شہباز شریف صاحب نے پنجاب کا چیف منشٹر بننے کے بعد اس کا اعلان کیا تھا تو اس وقت میرے علم کے مطابق یہ تھا کہ بینظیر انکم سپورٹ فنڈ کے اندر چونکہ الوکیشن آ جاتی ہے اور اس پہ آئی ایم ایف کو بھی اتراز نہیں ہوتا ڈریکٹ سبسیڈی کے لیے تو اس کو یہ استعمال کرے گی حکومت سولر پینل کے لیے بھی اور لوگوں کو سبسیڈائیل گئے دینے کے لیے بھی اسی بنیاد کے اوپر بلاول نے کہا تھا اسی بنیاد کے اوپر بلاول نے تو خیر بہت بعد میں کہا حمزہ نے کہا تھا تو حمزہ صاحب کا جو کہا تھا اس کے اوپر ہائی کوٹ کے جناب ججز حضرات نے ٹھیک ہے ویسے وہ چھکے ججز تو نہیں ہیں لیکن ججز صاحب نے ٹھوک کے جناب سٹے لکھا اور وہ ابھی تک سٹے پڑھا ہوگا ہے اور ما شاء اللہ 31 لاکھ لینے والے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جو ہیں انہوں نے جا کے ایک وری بھی عطالت کو نہیں کیا کہ پہنے دو سٹے کار دیتا سی غریب کو ہم نے مفت یونٹ لینے تھے وہ کیس سن لیں دوبارہ ٹھیک ہے اس کی بجائے اب حکومت جو ہے وہ وفاق کی طرف سے آئی ہے اب بحضور کی طرح پیچھے سے آئی ہے وفاق کی طرح پیچھے سے آئی ہے اور پیچھے سے آکے انہوں نے جو ہے وہ یہ پچاس ارب روپیہ دیش آؤٹ کیا ہے کہ غریبوں کو رلیف دیا جائے اگلے تین ماہ کے لیے تین ماہ کے بعد پھر سردیاں آ جائیں گی اور سردیوں کے اندر ڈیمانڈ ویسے ہی گر جاتی ٹھیک ہے نا آج گل تو دیکھیں نا پسینہ آتا ہے تو بندے کا دل کرتا ہے کہ جناب پکھا چلا ہے غریب آدمی کا دل کرتا ہے یارا حبس ہے تو یہ حبس کے بعد پھر موسم جو ہے اس کی ان کی آ جانی ہے موتدل ہو جانا ہے موسم دو اکمہینے موتدل بھی رہتا ہے بڑا خوشگوار ہوتا ہے جس کو ہم موسم میں باہر کہتے ہیں تو موتدل موسم آ جانا ہے ٹھیک ہے نا تو بی جی کا خرچہ کر جانا ہے تو ظاہرہ پھر لوگوں کو بھول جانا ہے کہ ہم نے اتنے اتنے زیادہ بل دیئے ہوئے اور پھر جا گئی ہے تکلیف اگلے جون میں ہو نہیں ہے تو اتنی دیر کے اندر حکومت کوئی نہ کوئی بارال جی اچھا اقدام ہے اس کے حوالے سے جو انہوں نے کیا ہے اور کرنے کا لیکن اس میں جو اصل بات ہے نا وہ یہ چوری روکنا بلہ سکھر الیکٹرک سپلائی کمپنی کے اندر اس کے بعد جناب اللہ آپ کا بھلا کرے ہیزہ ہیسکو کے اندر اس کے بعد پیسکو کے اندر چوری چوری کہیں پہ پینتیس فیصد چوری ہے بعض فیدر پہ تو وہاں پہ اسی فیصد بھی چوری ہے نا مثلا علی امین گھنڈا پور کے جو فیدر ہے آپ کو پتا ہے اس پہ پچانویں فیصد چوری ہے تو میں نے وہاں پہ جو ہمارے ایک جنلیس دوست ہے میں نے انہیں مزاکن کہا میں نے کہا یہ پانچ فیصد کون سے احمق ہیں جو بجلی کا بل دیتے ہیں انہوں نے کہا جی وہاں پہ جو سرکاری دفاتر ہے نا وہ سرکاری دفاتر کو بقاعدہ سرکار کی طرف سے بل کی مد میں پیسے آتے ہیں تو وہ انہوں نے دینا ہوتا ہے تو پانچ فیصد بل جو اداہ ہوتا ہے علی امین گھنڈاپور کی کانسچوینسی کے اندر اور اس فیڈر کے اوپر جس کی سپلائی اس کے گھر کو جاتی ہے اس کے اوپر جو پانچ فیصد کی ریکاوری ہوتی ہے وہ لوگ ہوتے ہیں باقی مطلب آپ سمجھیں سو فیصد لوگ وہاں پہ بجلی چوری کرتے ہیں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان جو ڈسٹریبوشن کامپنیاں ہیں ان کے بورڈ آف ڈریکٹرز بنے ہوئے وہ بورڈ آف ڈریکٹر کون نامزد کرتا ہے صوائی کون ٹھیک ہے نا وہ مجید صاحب نہیں تھے وہ فلودے والے کے اک estrat سے پیسے نکل رہے ہیں اور برف والے کے اک estrat سے پیسے نکل رہے ہیں اور ٹانگے والے کے اک estrat سے پیسے نکل رہے ہیں وہ سمتنگ مجید صاحب تھے فرنٹ میں زرزاری صاحب کے وہ ہیڈراباد الیکٹرز سپلائی کمپنی اور سکھر الیکٹرز سپلائی کمپنی الحمدللہ وہ چلا رہے جو سرکار کی طرف سے جو یونٹ آتا ہے نا چالیس بہتالیس روپے کا وہ پانچ روپے پہ آگے بیچتے ہیں سر وہ اگہوں کو بجلی چوری کی بھی مفتہ نہیں بیچ رہے اگہوں نے کہا نہیں ہم دیا نے یہاں پہ ڈال دیا جاتا چوری ہو گئی اور آگے جناب جو بجلی جن کو سپلائی ہوتی ہے ان سے بھلوصول کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ ان کو ڈالا ہوا ہے چاچو نے بس ذرا ایسے دیکھا ہے کہ یار یہ بورڈ کے اندر کن کو بٹھایا ہوئے زرداری صاحب نے پھر پریس کانفرنس کروا دی بلاول سے تو پھر وہ بورڈ ری کانسیچیوٹ نہیں ہوئے ادھر انہوں نے دیکھا کے پی کے اندر کے یار ذرا وہ بورڈ ری کانسیچیوٹ ہو جائے سارے تو بجلی چور بٹھائے ہوئے وہ پھر آ کے گنڈا پور نے بڑھ کے لگا دی چاچو ادھر سے بھی چپ ہو گئے بڑھ کے چاچو تو آڑا زور ساڑھے تھی چاہتا ہے بہرحال جی یہ تھا اپ ڈیٹ اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے